موسیقی نمسکار ون انڈیا ہنڈی میں آپ کا سواگت ہے لڈاک میں لسی پر بھارت نے چین کو پھر سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا کیونکہ یہ دو ہزار بیس کا بھارت ہے لیکن ایک انیس سو باسٹھ کا بھارت تھا جو آزادی کے بعد بھارت کے لیے سب سے شرمندگی بھرا سمیں رہا آج اور اس سمیں میں انتر یہی ہے کہ آج بھارتے سینہ جہاں ہر پرستیتی سے نپٹنے کے لیے پھوری طرح تیار ہے جبکہ اس سمیں تیاری کا عالم کیا رہا ہوگا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تب سیرہ کے جوانوں کے پاس اچھے ہتھیار تو چھوڑیے تھنڈ سے لڑنے والے موٹے کپڑے بھی نہیں تھے جوتے بھی نہیں تھے کہا جاتا ہے کہ بھارتے سینہ کو جتنا نقصان دشمنوں نے نہیں دیا اس سے زیادہ نقصان تھنڈ سے ہوا تھا پورو بریگیڈیر جون پرشو رام دلوی کی کتاب ہمالیان بلنڈر میں اس وقت کی استطیقی جادگاری ملتی ہے دلوی نے یہ کتاب تب لکھی تھی جب وہ سات مہینے تک چینی قید میں یودھ بندی کے طور پر رہے تھے دراصل 1962 کی اسی لڑائی میں بریگیڈیر دلوی سینہ کی ساتھ انفینٹری بریگیڈ کا نرتے تھو کر رہے تھے اس بریگیڈ کے پاس دیش کے نارتھ انسٹ فرنٹیر کی ذمہ داری تھی جس میں آج کا آرانچر پردیش بھی شامل ہے جنگ کے بیچ 22 اکٹوبر 1962 کو بریگیڈیر جان دلوی کے بریگیڈ ہیڈکوارٹرز پر حملہ ہوا اس حملے میں ان کی بریگیڈ کو کافی نقصان ہوا اور ان کے کئی سینک بھی شہید ہوئے حالانکہ ان کے نرتت میں بھارتے جوانوں نے پوری بہادری کے ساتھ دھڑا اور آرانچر پردیش کو چین کے قبضے میں جانے سے بچا لیا حالانکہ آخر میں بریگیڈیر جان کو چین کی سینہ نے بندی بنا لیا اور وہ کری چھ مہینے تک جیل میں رہے بریگیڈیر جان کی کتاب کے مطابق روچک بات ہے کہ سینہ مرچے پر ہمارے سینہ کمزور تھے وہ تیار نہیں تھے پھر بھی انہیں سرحد پر بھیجا گیا تھا ان کے پاس دوسرے وشویوت کے دور کی بندوقیں تھیں جبکہ چینیوں کے پاس ایک اے فورٹی سیون تھی اسی لاپرواہی کی پول کھولتی کتاب ہیمالیان بلنڈر کو انیس سو ارسٹ میں بین کر دیا گیا لیکن بعد میں جب بین ہٹایا گیا تو بریگیڈیر دنگوی کی کتاب بھارتی سیرہ کے اتحاس کو پڑھنے والے ودیارتیوں کے لیے نظیر بن گئی فلحال اس پیشکش میں تاہی نمسکار